وہ بہلا میں ذہنہ کردی تیرے ہی یہ دیکھ بے گورو بے کپن ہے زہرہ کا نور ہے یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ بھرے دیگر نارے صلاوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلیج العظیم حسینؑ اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و بہی نستعین و ہوا خیر معین والعاقبت للمتقین والجنت للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبیجنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت ہی تقیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین دعا امام زمانہ عجر اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل و لی کال حجت ابن الحسان صلافاتکا علیہ و علا بائے فی حادہ الساعة وَفِي كُلِّ السَّاعَ وَلِيَّا وَحَافِذَا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ تَوْعَى وَتُمَتْعَهُ فِيهَا تَبِيلًا صلوات بر محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُ النَّقْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا صلوات بر محمد وآل محمد محرم الحرام کا آغاز ہے پہلی مجلس آزا ہے اس سلسلے مجالس کی اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نئے سال کا آغاز خوشی منا کر نہیں کیا بلکہ ہمیشہ غمِ اہل بیتِ اتھار کے ساتھ سال کا آغاز کیا ہے یہ غم وہ ہے کہ خود حضرت عبا عبداللہ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اَنَا قَتِيلُ الْعَبَرَةَ میں وہ ہوں کہ مجھے رولا رولا کر شہید کیا گیا حسین کو فقط شہید نہیں کیا گیا رولا رولا کر شہید کیا گیا حسین صبح آشور سے اسر آشور تک اپنے دوستوں پر روئے ہیں اپنے انسار پر روئے ہیں حبیب اور مسلم پر روئے ہیں اپنے عباس پر روئے ہیں اپنے اکبر پر روئے ہیں اور پھر کہا کہ مجھے رولا کر شہید کیا گیا وَلَا يَذْكُرُنِي مُؤْمِنُ اِلَّا بَقَى کہ کوئی مُؤْمِن ایسا نہیں ہے غرف ہمائیے کہ امام نے فرمایا ایمان کی علامت بتا رہے ہیں سیدو شہدہ کہ کوئی مُؤْمِن ایسا نہیں ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھوں سے آسو جاری نہ ہو جائے جب حسین کے ذکر کے بعد آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے اور حضور نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ فرمایا تھا کہ یا فاطمہ ایمری بیٹی قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جس نے دنیا میں حسین پر گریہ کیا ہوگا وہ آنکھ جس نے حسین پر گریہ کیا ہوگا اسے قیامت میں پھر رونا نہیں ہوگا اسے جنت کی خوشخبری دی جائے گی مستبشرت بنعیم الجنہ جنت کی نعمتوں کی بشارت دی جائے گی تو یہ ہے حسین کا غم اور یہ جو دشمن اتراز کرتے ہیں حسین اگر آپ کو گزشتہ سالوں کی گفتو کو یاد ہو تو میں اسے متصل ہونا چاہ رہا ہوں کہ جب اتراز کرتا ہے نا کوئی مجلس پر ماتم پر تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی ہے اس لئے کہ اگر مجلس میں کچھ نہ ہوتا تو کوئی اتراز نہ کر رہا ہوتا عرف مائیے گا میں نے ایک مثال دی تھی تو اسے تازہ کر دوں جب آپ زیارت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں مکہ مدینہ تو مثلا جنت البقی میں تشریف لے جائیے تو وہاں پر کچھ مقامات پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ زیارت کے لئے تشریف لے جائیے مثلا شہزادی ام البنین کی قبر متاخر اب تو ان ظالموں نے بند کر دی ہیں وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے دور سے قبر نظر بھی نہیں آتی لیکن وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب وہاں قریب جانے کیا آپ کوشش کیجئے تو ایک جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ روح روح جاؤ یہاں سے کچھ نہیں ہے یہاں پر تمہارے ایک عزیز ہیں انہوں نے جملہ کہا تھا کہ اگر پورے قبرستان میں یہاں کچھ نہیں ہے تو تو یہاں کھڑا کیوں ہے پھر اتنی ساری جگہ ہیں یہاں کھڑا ہونا اس بات کی تیرا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے یہاں پر اسے اگر کچھ نہ ہوتا تو یہاں کھڑا نہ ہوتا لہذا اگر مجلس و ماتم پر اتراز نہ ہوتا تو ہمیں فگر کرنی چاہیے تھی نہیں اتراز ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یزیدیت کے سینے پر چوبن ہو رہی ہے بہت خوب کہا کسی نے کہ اگر دل تیرا عشق رسول سے دھڑکتا ہے اگر دل تیرا عشق رسول سے دھڑکتا ہے تو پھر ذکر آل نبی سے یہ بے کلی کیوں ہے تو پھر ذکر آل نبی سے یہ بے کلی کیوں ہے اور اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھل بلی کیوں ہے سلوات بر محمد و آل محمد لہذا یہ اتمنان کا مقام ہے اور ہم ساری دنیا کو بتلا دینا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جائے علم ہے حسین کے لئے کیا اشارت فرمائے ان الحسین مصباح الحدہ حسین ہدایت کا چراغ ہے شیعہ سننے مشہور حدیث ہے یہ تو جہاں چراغ جلتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو حسین کا جب چراغ جلتا ہے تو علم کی روشنی ہوتی ہے تقوی کی روشنی ہوتی ہے بندگی کی روشنی ہوتی ہے اخلاق کی روشنی ہوتی ہے اور روشنی کبھی چور کو پسند نہیں آتی ہے اور فرمائے گا چور چاہتا اندھیرہ رہے لہذا اس روشنی کو پسند نہیں کرتا ورنہ یہ جو حالات گزرے ہیں محرم سے پہلے یقین جانیے گا قتل کرنا یہ اہل بیت اتھار کے ماننے والوں کا شیوہ نہیں ہے حسین قتل کرنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں نہ ہق قتل کرنے کی کتنے عراق میں حالات خراب ہو گئے حضرت آیت اللہ اس حیثانی سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم بھی ان پر جا کے بوم بلاس کر دیں کہ فقط اسے مار سکتے ہو جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس نے قتل کیا ہے عام انسانوں کا جس کا تمہارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے تم ہاتھ نہیں لگا سکتے اجازت نہیں جانور پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے حسین قتل کرنا اہل بیت کے مذہب کے خلاف ہے عمیر المومنین نے بھی جو قتل کیے ہیں با عمر مجبوری ہے حتی میدان جنگ میں بھی کہ جو کافر آگے علی نے مار دیا نہیں بلکہ عمیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ستر نسلوں تک دیکھا کہ کوئی میرا چاہنے والا آنے والا تو نہیں تھا کوئی میرا محب تو آنے والا نہیں تھا یعنی اب جملہ گزارش کر دوں علی نے اگر دیکھا کہ اس کی ستر نسلوں میں سے کوئی ایک بھی میرا چاہنے والا آنے والا ہے تو اس ایک مومن کی خاطر ستر کافروں کے وجود کو برداشت کر لیا یہ ہے عمیر المومنین کی پولیسی حسن کافروں کو بلا وجہ قتل کرنا یا عمیر المومنین نے نہیں کیا بلکہ گزارش کر دوں اب علی کے یہاں پر پروانے تشریف فرمائے ان کے لئے مولا ایک جنگ میں ہے ایک شخص آتا کہتا ہے کہ اے علی تلوار تو دینا اپنے یہ تمہید اسٹیبلش کرنا اپنے موضوع کے لئے تلوار تو دیجئے گا تلوار کون مانگ رہا ہے دوست نہیں مانگ رہا جانی دشمن مانگ رہا ہے تلوار اور میدانِ ام میں نہیں مانگ رہا میدانِ جنگ میں تلوار مانگ رہا ہے علی تلوار تو دینا علی نے کہا یہ لے پھر قتل ہی کرنا ہوتا تو پہلے وار کر دے تلوار لے اچھا اس نے تلوار لے لی پھر علی سے کہا کہ اے علی اب میں نے آپ کی تلوار لے لی ہے اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے علی نے مسکراتے ہوئے کہا بار نہیں بچاتی بچانے والا تو اللہ ہے یہاں سے وہاں تک جتنے تشریف فرما سب مل کر باوازے بلند دروت بے دے امیر المومنین کے نام جب سنیے گا کہ اچھا آپ کو اپنے عقیدے پر اتنا یقین ہے اپنے اللہ پر کیا اللہ بچاتا ہے علی نے کہا کبھی جب آپ کو اپنے اللہ پر اتنا یقین ہے تو میں بھی آپ کے اللہ کا کلمہ پڑھ ہی لیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیا اس نے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں علی نے مختلف جنگوں میں کافروں کو مارا ہے لیکن یہ علی کی وہ جنگ ہے جس میں کافر کو نہیں مارا کافر کے کفر کو مارا ہے اس کا کفر ختم کر دیا اللہ مائے اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مؤمن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مؤمن الرسول اللہ مؤمن الرسول اللہ کلمہ پڑھ بیٹھا تو علی اس ہستی کا نام ہے کہ جو قتلگاہ کو درسگاہ میں تبدیل کر دیتی ہے ہمارا کام قتل کرنا نہیں ہے یہ علم کا مقام ہے لہذا ہم تمام میں تمام اپنے ساتھیوں سے گدارش کروں گا کتنے نوجوان عام تو پتشیف فرما یہاں پر اپنے غیر شیعہ دوستوں کو لے کر آئیے مجلسوں میں علم کا مقام ہے یہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کام قتل کرنا نہیں ہے ہاں سہیر سجاد نے درباری یزید میں کہا تھا موت ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری میراس ہے اس پر ہمیں فخر ہے ہم کسی کو پے گنا ہم مارتے نہیں ہیں لیکن جب شہادت کی منزل آ جائے تو اسے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار بھی نہیں ہے اور امیر المومنین کے نام پر اگر موت آ جائے اللہ اکبر یہ جان انہوں نے تو عطا کی تھی حسن جب علی کے چاہنے والے کو موت آتی ہے روایت میں کیا آیا ہے روایت میں آیا ہے کہ چھپن روایت ہے فپٹی سکس پڑھتا جاؤں تو صبح تک نماز فجر تک پڑھتا چلا جاؤں فپٹی سکس روایتیں ہیں کہ جس میں مولا نے کہا کہ جب کوئی میرے نام پر مرتا ہے تو دنیا سے بعد میں جاتا ہے میں پہلے اس سے ملاقات کے لئے پہنچ جاتا ہوں دنیا سے بعد میں جاتا ہے اچھا اس کی دلیل بھی اچھا جب جسے علی ملاقات کے لئے آ جائیں کیا اسے مرنے میں تکلیف ہو رہی ہوگی قرآن سے دلیل پیش کر دوں سورہ یوسف وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّا حضرت یوسف سامنے سے گزر رہے ہیں زنان مصر موجود ہیں اپنے ہاتھ کٹتی چلی گئیں قرآن نے کہا کہ ہاتھ کٹتے چلے گئے لیکن ان عورتوں کو پتا نہ چل سکا سوال کیا گیا کہ کیوں پتا نہ چل سکا کبھی یوسف کا جمال ایسا تھا کسی بات کی طرح اشارہ کرنا چاہ رہوں یوسف سامنے تھے یوسف کا جمال ایسا تھا کہ ہاتھ کے کٹنے کا پتا ہی نہ چل سکا جب یوسف کے جمال میں یہ طاقت ہے تو فخر یوسف کے جمال کا موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے موت جب علی کے چاہنے والے سے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں موت ہی مر جاتی ہے سلوات بر محمد و آل محمد تو مرنے سے کیا ڈرنا ہے جب امیر المومنین خود لینے کے لئے تشریف لانے والے ہیں موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں امیر المومنین کے نام کب میں ایک نعرہ چاہوں گا آپ سے وہ تو مرتا نہیں موت ہی مر جاتی ہے وہ تو مرتا یہ ایڈوانس میں تھا اس کے بات چاہ رہا تھا وہ تو مرتا نہیں موت ہی مر جاتی ہے اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے قرآن کریم کی آیت موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے قرآن کریم کی آیت سب کو یاد ہے ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اللہ رہ قرآن کی فساد و بلاغت ذائقہ چکھنا ہے یعنی کیا مطلب مثال دے دوں دنیا کی یہ علامت ابا طبعی نے صاحب تفسیر المیزان انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے آپ کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کیجئے کبھی سے چکھ لیجئے آپ جب وہ چکھ لے گا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی یہ چکھنے والا ختم ہو جائے گا اور کیجئے گا وہ چیز ختم ہو گئی یا جو چکھ رہا تھا وہ ختم ہو گیا نہیں وہ چیز ختم ہو گئی چکھنے والا تو باقی ہے ہر علی کے چہنے والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جب ذائقہ چکھ لے گا تو خالدین فیہا ابدا اب جنت میں ہمیشہ رہے گا موت ختم ہو جائے گی علی کا عاشق زندہ ہو جائے گا اور خدا کے قسم یہ عشق علی کی دلیل ہے اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی رات کے اس پہر میں ان حالات میں یہ اتنا بڑا مجمع سامنے موجود ہے جوان سامنے موجود ہیں بے خوف و خطر ہمیں گدارش کر دوں اپنے تمام شیعہ سنی بھائیوں سے حسن اب جو حدیث پڑھنا اس کا تعلق اہل سنت کے ریفرنس ہے تشیعہ کے ریفرنس بھی ہے وہ بھی دے سکتا ہوں لیکن مناقب خارزمی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں ان کی کتاب المناقب صفحہ نمبر سیونٹی تھری اس پہ جا کے دیکھئے گئے حسن محرم میں جو کام ہوتے ہیں اس میں شیعہ سنی کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے اہل سنت کی حدیث ہے کون سے کام سب سے افضل ہیں کون سی عبادت ہر عبادت کا ایک مقام تو نہیں ہے نا کون سی عبادت سب سے افضل ہیں سنیے رسول اللہ کی زمانی رسول اللہ فرما ابو القمہ کی روایتیں کہتے ہیں سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کم نے نماز فجر پڑھی ان کے ساتھ حضور نے ہمیں بٹھلا دیا حدیث کے عالم یہ جانتے ہیں کہ کچھ حدیثیں وہ ہیں کہ جب کسی نے امام سے سوال کیا تو امام نے اس کا جواب دیا اس حدیث کی وہ اہمیت نہیں ہے جتنی اس حدیث کی اہمیت ہے کہ کسی نے سوال نہیں کیا تھا امام نے خود سے بیان کیا اور ہمارے ہیں یہ بڑا دقیق نکتہ گدارش کر رہا ہوں ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا امام پر واجب ہے کہ جواب دیں جواب دے دیا لیکن ایک مرتبہ کہ کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا کسی کے ذہن میں نہیں تھی وہ بات لیکن امام نے چاہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات تم تک پہنچ جائے لہذا رسول اللہ سے کسی نے سوال نہیں کیا تھا رسول اللہ نے سب کو جمع کیا کہ ایک بات تم سے کرنا چاہتا ہوں کل رات میں نے خواب دیکھا ہے جب ابراہیم کا خواب ابراہیم کا خواب قرآن نے نقل کیا نا سورہ صافات میں تو ابراہیم کا خواب جب ویسا ہے تو سرکار کا خواب کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اپنے چچا حضرت حمزہ سید و شہدہ کو شہید ہو چکے تھے اور اپنے بھائی جعفر تیار کو وہ بھی شہید ہو چکے تھے کہ ان دونوں کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ تم دونوں نے وجدتما ایو العامال وجدتما افضل اہل سنت کی روایت منعقب خارزمی کی بحار میں علام مجلسی نے بھی اسے لکھا ہے کہ تم دونوں نے جب تم شہید ہو گئے اللہ کے پاس پہنچے تو کون سا عمل سب سے زیادہ افضل پایا برتر کون سا عمل تھا حضرت حمزہ جواب دے رہے ہیں انہیں جواب دیا کہ فدعناک بالعباء والعمہات یا رسول اللہ ہم بھی فدا ہو جائیں آپ پر ہمارے مہباب بھی آپ پر فدا ہو جائیں کیا سوال کر لی آپ نے جواب یہ ہے کہ وجدنا افضل العامال ہم نے تین عامال کو سب سے افضل پایا جب قیامت میں جنت میں اللہ کے پاس پہنچے ابھی قیامت نہیں ہے لیکن جنت میں پہنچے قبر میں تو ہم نے تین عامال کو سب سے افضل پایا کون سا عمل کہ الصلاة علی کا وسقی الماء وحب علی ابن عبی طالب اور فمائیے گا ہم نے تین تین عامال سب سے افضل پائے پہلا آپ پر درود بھیجنا اللہ یہ یہ حدیث کیوں پڑھنا اس لئے کہ یہ تینوں کام محرم میں انجام پا جاتے ہیں تو میرے کسی سننی بھائی کو پھر تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ تین اللہ 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 کہ تین عامال افضل پائے پہلا آپ پر درود بھیجنا وسقی الماء دوسرا پیاسوں کو پانی پلانا اللہ سر محشر علی کا عشق ایسا کام کر دے گا سبیلوں کی جگہ تصنیم و کاؤسر عام کر دے گا دوسرا پانی پلانا اور تیسرا حبو علی ابن عبی طالب علی کی محبت یہ تین کام سب سے زیادہ ہم نے محسوس کیا کہ افضل ترین عامال ہیں اب میں سب سے گدارش کر رہا ہوں کیا یہ تینوں کام محرم میں انجام نہیں پاتے ہیں ہم ان تین کاموں کے علاوہ کرتے کیا کام ہیں جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو سرکار پر درود بھیجتے ہیں جب سبیلوں پر جاتے ہیں تو پیاسوں کو پانی پلا دیتے ہیں جب مجلس حسین میں ہوتے ہیں تو محبت علی کا اعلان نارا حیدری لگا کر کر دیتا ہے تو یہ تینوں افضل کام ہم انجام دیتے ہیں تو اب تشریف لائیے مجلس میں دروازہ کھلا ہے سب کے لیے کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ وہ کام کر لیجئے جو حضرت حمزہ نے کیے تھے سوال ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ وہ کام کر لیجئے جو حضرت جعفر تیار نے کیے تھے اب دعوت عام ہے آپ بھی درود بھیج دیجئے آپ بھی سبیلوں پر پانی لگا دیجئے آپ بھی علی سے محبت کر لیجئے اچھا اہل سنت برادران کرتے ہیں ایسا نہیں محبت ان کے دل میں ہے یہ مخصوص ٹولہ ہے کہ جس کو میں ناسبی کہوں گا جن کا اصل اہل سنت سے تعلق نہیں ہے وانا در حقیقت اہل سنت یقین جانئے گا مولا میروں مومنین سے محبت کرتے ہیں یہ غلط پروپاگینڈا ہے یہ باتنے کی کوشش ہے مخصوص ٹولہ ہے کہ اس کے دل میں بغز ہے اور اس کا پھر کیا کیا جائے بغز حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا اس کا تو کوئی علاج نہیں پھر وہ تو ہے یہ کہہ رہے ہیں کینسر ہے لیکن اتنا گزارش کر دوں کہ باقی اہل سنت محبت کرتے ہیں تو آپ تشریف لائیے اور یہاں انشاءاللہ ہم کوئی بات ایسی نہیں کریں گے کسی کی دل آزاری ہو انشاءاللہ سید شہدہ کا صدقہ علم کی بات کریں گے یہاں پر اور سید شہدہ کا در اصلا دشمن اس چیز سے خوف زدہ ہے میں آپ سے کہوں میں نام نہیں لینا چاہتا اس وقت رائٹر کا اصلا اسرائیل سے جو تھیسس چھپتے ہیں کبھی شیعت کے بارے میں وہ پڑھئے گا ہم شاید اپنے آپ پر اتنا کام نہ کر رہے ہیں جتنا غیر کرتے ہیں کام اس میں سے ایک تھیسس ہے کہ اس کا ٹاپک ہے کہہ سن یہ قوم جسے چودہ سو برس سے مارا جا رہا ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے یہ تو آپ اس وقت چاہے کیسے ہی حالات و تشریف فرمائے نا تاریخ میں ایک موقع ایسا گزرائے کہ لوگ علی کا نام نہیں لے سکتے تھے ابو زینب کر کے بات کرتے تھے جب ایک صحابی کو دوسرے صحابی کو بتلانا ہوتا تھا نا کہ علی کی حدیث یہ ہے تو کہتے تھے ابو زینب نے یہ فرمایا یعنی زینب کے باپ نے یہ فرمایا علی کا نام نہیں لے سکتے تھے آج کیسے ہی حالات ہیں آپ علی کا نام تو لے سکتے ہیں نام امرو مومنین آپ کی زبان پر جاری تو ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اتنے ظلم ہو اس قوم پر جیلوں سے بھر دیا گیا حجاج ابن یوسف ملون جب واصلت جہانم ہوتا ہے تو اس کے زندان سے سینکڑوں، الوی، سادات، خواتین ایسی باہر نکلی تھی جن کے جسموں پر لباس نہیں تھا کہ یہ تاریخ اپنے مظالم چھپا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ اتنے مظالم کے باوجود یہ قوم اب تک کیسے زندہ ہے کہ اس کا ایک جواب ہے اور وہ میرا موضوع ہے اس تھیسس کا نام تھا Red Past and Green Future دو چیزوں کی وجہ سے یہ قوم زندہ ہے ایک سرخ ماضی کی وجہ سے ایک سبز مستقبل کی وجہ سے یہ دو عقیدیں ہیں سرخ ماضی حسین ابن علی کا خون جب تک خون ہے حسین کی یاد اس قوم میں یہ قوم زندہ ہے مل کے لبائک 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 سید شہدہ کے نام پر باواز بلند دروت بیتے ہیں محمد اور آل محمد پر کہ جب تک حسین کا غم اس قوم میں موجود ہے قوم مٹ نہیں سکتی یہ کون کہہ رہا ہے ایک اسرائیلی کہہ رہا ہے Red Past ان کا سرخ ماضی دوسری چیز سبز مستقبل یہ جانتے ہیں کہ ایک آنے والا ہے وہ جب آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی اس بات پر عقیدہ امید ایک طرف سے غم ازاداری اور دوسری طرف سے اس مستقبل کی امید میرا موضوع کیا ہے شاہِ کربلا و منتقمِ کربلا تھوڑا سا اسے سمجھان شاہِ کربلا سید و شہدہ کربلا کے بادشاہ ہیں امیرِ کربلا ہیں اور منتقمِ کربلا منتقم کہتے ہیں انتقام لینے والا دعاِ ندبہ میں جا کر دیکھئے گا جب زمانے کے امام کا تعریف کروائے گیا تو کس انداز سے این الحسن و این الحسین پہلے امام حسن امام حسین علیہ السلام سے بات شروع ہوتی ہے بلکہ انبیاء کا ذکر ہے امیر المومنین کا ذکر ہے پھر کہا اور اس کے بعد امام زمانہ کا تعریف کس انداز سے کہاں ہیں وہ مولا کہ جس کے سبب سے یہ زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہیں آپ جو فرشہدہ پر تشریف فرما ہے یہ امام زمانہ کا صدقہ ہے این الطالبو بزحول الانبیاء و ابناء الانبیاء اور کہاں ہیں وہ مولا کہ جو انبیاء پر ڈھائے جانے والے مسائب کا انتقام لینے والا ہے اور پھر خاص سید شہدہ کا ذکر وہ این الطالبو بدم المختول بکربلا کہاں ہیں وہ مولا کہ جو کربلا کے خون ناحق کا انتقام لینے والا ہے یہ امام کا لقب ہے منتقم کربلا اور شاید کسی امام کی کسی دوسرے امام سے اتنی نسبت نہ ہو جتنی حضرت عبا عبداللہ حسین کی نسبت حضرت حجت کے ساتھ ہے ان دونوں کا تعلق ہے اور آپس میں انشاءاللہ جو تعلق ہے اسے عشر میں بیان کروں گا کہ بشرت حیات بشرت توفیق پر وردگار و تعیید محمد و عالم محمد انشاءاللہ اور فقط ان دونوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے مثال کی طور پر کہہ دوں کیا تعلق ہے مثلا دعائی ندبہ کس کی دعا تھی امام زمانہ کی دعا ہے نا اس میں ذکر کس کا ہو رہا ہے امام حسین کا ہو رہا ہے زیارت عاشورہ کس کی زیارت ہے امام حسین کی زیارت ہے جا کر دیکھئے گا کم از کم دو مرتبہ وہ مقامات ہیں جہاں امام زمانہ کا ذکر ہو رہا ہے تو جہاں حسین کا ذکر ہے ساتھ میں امام زمانہ کا ذکر ہے جہاں حضرت حجت کا ذکر ہے ساتھ میں سید شہدہ کا ذکر ہے اور جس طرح سے جو حسین کے اصحاب کا کردار تھا وہی امام زمانہ اپنے اصحاب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ در سے حسین ہی لیں گے اور اپنے امام کے نصرت کے لئے تیار ہو جائیں گے یہ موضوع ہوگا جسے مجھے پیش کرنا دلچسپ باتی ہے تمہید بس کے بعد اختدام کر رہا ہوں آج میں انتہائی دلچسپ باتی ہے کہ جتنا حسین کی ازاداری پر ثواب بیان کیا گیا ہے اتنا ہی امام زمانہ کے انتظار پر ثواب بیان کیا گیا ہے بالکل برابر تعجب ہے اچھا یہ کلام معصوم ہیں ویسا نہیں کہ جس کے دل میں آگئے بیان کر دیا کہ چلو یہ اتنا قید و ثواب نہیں امام معصوم کا کلام ہے امام نے اشارت فرمایا ہے کیا اشارت فرمایا کہا چوتر امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام اشارت فرمایا کہ من قام على ولایتنا فی غیبت قائمنا من ثبت على ولایتنا جو ہماری ولایت پر علی اور اولاد علی کی ولایت پر ثابت قدم رہے کن حالات میں على غیبت قائمنا جب ہمارا قائم غیبت میں ہو اس لئے کہ زمانے کے امام وہ ہیں جن کا ذکر سرکار ختمی مرتبت نے کیا ہے اور وہاں سے ذکر چلتا آیا ہے گیارویں امام تک اصلا کوئی معصوم ایسا نہیں ہے جس نے امام زمانہ کا ذکر نہ کیا ہو اور ان سخترین حالات میں کہ جب فاطمہ زہرہ در و دیوار کے درمیان ہیں تو روایت کا جملہ ہے کہ بی بی نے پکارتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے مہدی تو کہاں ہے کہ تو میرے مسائب کے انتقام لینے والا ہے کہ جب محسن کی شہدت ہو رہی ہے اور حضرت حجت کو پکارا جا رہا ہے تو چوتھ امام نے کہا کہ جو قائم کی غیبت میں ہماری ولایت پر یقین رکھتا ہے اللہ اسے ہزار شہیدوں کے عجر کے برابر ثواب انعیت کرتا ہے ہزار شہیدوں کا ثواب ہے تو پھر ذمہ داری بھی تو ویسی ہوگی نا اس کا مطلب یہ کہ امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ غیبت میں ولایت پر قائم رہنا مشکل ہے یہ جو فرش اعضاء ہے نا یہ آپ کے ایمان کی تجدید ہے یہ ولایت کی تجدید ہے آپ یہاں پرسہ دینے کے لئے کسے آئے ہیں سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دینے کے لئے آئے ہیں جب آپ فرش اعضاء پر بیٹھیں نا تو آپ کہنے کے لئے آئے ہیں کہ مولا آپ نے زیارت ناہیہ میں کہا تھا نا کہ زمانے نے مجھے محلت نہ دی کہ اے میرے جد حسین میں آپ کی نصرت کرتا فلا اندبنک سباہن ومساء تو اب میں صبح و شام آپ پر گریہ کروں گا آپ تو فقط محرم میں فرش اعضاء پر آتے ہیں نا زمانے کے امام فقط محرم میں نہیں سال کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب صبح و شام حضرت حجت گریہ نہ کرتے ہوں کہ میں صبح و شام گریہ کروں گا اور اے حسین میں آپ پر پانی کے آسو نہیں بھاؤں گا میں خون کے آسو بھا کر گریہ کروں گا یہ امام زمانہ کہہ رہے ہیں اسی آسرے پر دلے بے قرار زندہ ہے آپ پرسہ دینے کے لائے نا اسی آسرے پر دلے بے قرار زندہ ہے کوئی تو عاشقوں کا امیدوار زندہ ہے اللہ اکبر یہ امید ہے اس امید سے دشمن لرستا ہے کوئی تو عاشقوں کا امیدوار زندہ ہے اور غمِ حسین کو بدعد ذرا سبھل کے کہو غمِ حسین کو بدعد ذرا سبھل کے کہو ابھی حسین کا ایک سوگوار زندہ ہے امام زمانہ بھی زندہ ہے لہذا مجھو راب کو انہیں پرسہ پیش کرنا ہے تو جو انتظار امام زمانہ کا ثواب ہے روایت میں آیا ہے کہ وہی ثواب امام پر امام حسین پر گریے کیا آپ یہاں روتے ہیں تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ جو میرا حسین بندہ ہوگا جب اسے شہید کیا جائے گا تو مامن رجلن او امراتن کوئی مرد اور عورت ایسا نہیں ہے جو حسین پر گریہ کرے اور میں اسے سو شہیدوں کے ہزار شہیدوں کے برابر ثواب اتانا کر دوں یہ معمولی فرشیہ ذا نہیں ہے اس پر تشریف لائیے کا مستقل اور حسین کربلا سے متصل ہو جائیں مجھ سے بہت سے میرے ساتھیوں نے کہا کہ جو چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہوتے ہیں اس سے معرفت بڑھتی ہے آپ کربلا کے بارے میں سنایا کی دی حسین جو کربلا ہی ہو جائے فرشیہ ذا پر امام کیسے استقبال کرتے ہیں لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص تھا گناہگار انتقال ہونے والا تھا تو وسیعت کر کے جاتا ہے کہ مجھے نجف میں دفن کرنا انتقال ہو گیا لوگوں نے جنازہ تیار کیا کہ نجف جا کر دفن کر دیں گے جنازہ چلا نجف کے حرم کے خدام کے خواب میں امیر المومنین تشریف لاتے ہیں کہ یہ گناہگار شخص ہے اسے میرے حرم میں آنے نہ دینا اسے دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے سارے خدام حرم سے باہر آگا انتظار میں کہ کب وہ جنازہ آئے گا کہ صبح سے شام ہو گئے جنازہ نہیں آیا کہ ہم حیران ہو گئے کہ امیر المومنین کی اطلاع غلط تو نہیں ہو سکتی یہ کیا ہوا ہے رات کو پھر دوبارہ جب آرام کرتے ہیں تو خواب میں پھر امیر المومنین کو دیکھا آنکھوں سے آسو جاری تھے کہا کل جب وہ جنازہ آئے نا تو اسے آنے دینا اب اسے آنے دینا تو کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین آپ منع فرما رہے تھے آج کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جنازہ آئے تو آنے دینا کہا کہ ہاں وہ گناہگار تھا اس قابل نہیں تھا کہ علی کی بارگاہ میں آسکے لیکن جب وہ جنازہ چلا تو جو صاحبہ نے جنازہ تھے وہ راستہ بھول گئے نجف کے بجائے کربلا چلے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا نجف کے بجائے کربلا چلے گئے جب وہ کربلا پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ یہ نجف نہیں ہے یہ کربلا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس جنازے کو اب کربلا آ چکے ہیں تو سید شہدہ کی ذریع کا تواف کروا دیں کہ مولا آپ کے فرشدہ پر دعا وہ ذریع ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو سکے اس کے کفن میں کربلا کی خاک لگ گئی امیر المومنین کہتے ہیں کہ آج وہ جنازہ آئے نا تو اسے آنے دینا اس لئے کہ گناہگار ضرور ہے لیکن میرے حسین کی خاک لے کر آ رہا ہے وہ کربلا کا ظاہر بن کر آ رہا ہے اسے آنے دینا یہ ہے کربلا والوں کا احترام فرشی ازا پر بیٹھنے کا احترام اللہ میں امینی کے جب انتقال ہوا تھا تو بیٹے نے خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ بابا آپ پر کیا گزری کہ میں نے دو عمل سب سے افضل پائے پہلا زیارت حسین ابن علی اور دوسرا یہ کہ جو حسین کی زیارت پر نہ جا سکے وہ فرشی ازا پر آ کر بیٹھ جائے اور ہائے حسین کہتا وہ آنسو بہتا جائے اللہ اسے ویسا ہی ثواب عطا کرے گا کہ جو حسین کے ظاہر کو عطا کیا کرتے ہیں یہ امام زمانہ ہم آپ کو پرسہ دینے کے لئے حاضر ہوئے اے امام زمانہ میرا موضوع آپ کے ذہن میں آگیا اے امام حسین اور امام زمانہ شاہ کربلا منتقم کربلا اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتا رہوں گا آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں دل گریئے کے لئے آمادہ آئے پہلی محرم الحرام گزر گئی ہے اور میں چاہتا ہے کیونکہ مسائب دل چاہتا ہے کہ زیادہ بڑھے جائے اس لئے کہ فرشی اعضاء پر جو آ کر بیٹھتا ہے میرا ایمان ہے کہ وہ اسی لئے آ کر بیٹھتا ہے کہ اسے آنسو بہانہ ہوتے ہیں اور روایت میں ہے کہ قیامت میں جب ایک شخص جس نے حسین پر گریہ تو کیا ہوگا لیکن آہستے آواز میں گریہ کیا ہوگا فاطمہ زہرہ اسے شکایت کر کے کہیں گی تو نے میرے حسین پر صحیح طرح گریہ نہیں کیا تو نے میرے حسین پر گریہ کا حق ادا نہیں کیا تمہیدن حسین پر جو گریہ ہے یہ آج سے تھوڑی ہے یہ تو حضرت آدم کی ولادت سے ہے نا جب آدم کو خلق کیا گیا اس وقت آدم نے گریہ کیا حسین پر اور کب گریہ کیا جب آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے دیکھیں آج ابتدا میں وہ مسائب پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کائنات کے پہلے انسان کے سامنے پڑھے گئے کس نے مسائب پڑھے جبرائیل نے مسائب پڑھے آدم نے مسائب سنے وہ کون سے مسائب تھے جبرائیل نے جو پڑھے ہیں پہلے مسائب ہیں آج پہلی محرم ہیں جو جبرائیل نے بے اذن اللہ مسائب پڑھے آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی یہ دعا مانگی توبہ قبول ہوئی ہے آج میں چاہتا ہی ہوں کہ سب مل کر کیونکہ جب آدم کی توبہ اس سے قبول ہوئی تھی اور فرش عذاب پر آپ بیٹھے ہیں حدیث کا جملہ ہے یقیناً حسین بر رولہ بڑے بڑے گلاہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے پانچوے امام نے فرمایا کہ میرے جد کے غم میں روتے ہوئے اگر اتنے آسو بہ جائیں کہ رخصاروں تک بہن جائیں تو اللہ گلاہگار کے لئے جنت کے دروہ سے کھو اے مولا میرے نامہ اعمال میں کوئی ایک عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ تک بہت سکو لیکن اے بی بی یہ آسو جو بہتے ہیں آپ کے فرزن کے غم میں وہ خلوص کے ساتھ بہتے ہیں ان حسین کے آسو میں کوئی ریاکاری نہیں ہے اس میں خلوص ہے سب مل کر میرے ساتھ ساتھ ان جملوں کو کہ آدم کی توبہ جس سے قبول ہوئی تھی بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم الہی بحق محمد وانتا المحمود و بحق علی جن وانتا الاعلا و بحق فاتمہ وانتا فاتر السماوات والارد و بحق الحسین وانتا المحسین اور سب ملکے و بحق الحسین و بحق الحسین وانتا قدیم الاحسان پروردگار حسین کے واسطے سے میں خالی ہاتھ نہیں آیا حسین کا وسیلہ ساتھ ہے آدم کی توبہ قبول ہو گئی لیکن آدم نے سوال کیا اے جبرائیل میں نے پنجتن پاک کے نام لیے میں نے محمد مصطفیٰ کا نام لیا میرا دل خوش ہو گیا میں نے علی مرتضی کا نام لیا میرا دل شاد ہو گیا میں نے حسن مصطفیٰ بی بی کا نام لیا دل خوش ہو گیا لیکن جیسے میں نے حسین کا نام لیا میرا دل غمگین کیوں ہو جاتا ہے آنکھوں سے آسو کی جاری ہوتے ہیں جبرائیل نے کہا اے آدم یہ آپ کا وہ فرزند ہے کہ اس پر وہ مصیبتیں آئیں گی کہ تسغر و اندہ المصاحب کہ ہر مصیبت حسین کی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی سنیے گا اب جبرائیل نے کیا کہا آدم سوال کرتے ہیں وما ہیا میرے اس فرزند حسین پر کون سی مصیبت آئیں گی حسین پر کیا مصاحب آئیں گے ایک مرتبہ جبرائیل جواب دیتے ہیں کہتے ہیں اسے ایسے قتل کیا جائے گا کہ یہ تنہا ہوگا یہ اکیلا ہوگا اتشانا یہ پیاسا ہوگا وہو یقول اور فریاد کر کے کہے گا واہ اتشاہ حسین کہے گا اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کبس کم پانی تو ہاں یہ گریہ ہو رہا ہے خدا آپ کے آپسوں کو قبول فرمائے خدا آزاداروں کی حفاظت فرمائے کوئی غمتالہ فرمائے حسین کہیں گے اگر مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے شیمر تو مجھے کبس کم پانی تو ملا اور پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ دیکھئے تھوڑا سا قور کیجئے گا جب انسان پیاسا ہوتا ہے نا کبھی اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ زبان خوشک ہو جاتی ہے یہ جبریل نے کہا ہے حسین کے مسائب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہا کہ زبان خوشک ہو جاتی ہے وہ بول نہیں پاتا کبھی اس سے زیادہ پیاسا ہوتا ہے پیاس سے نڈھال ہوتا ہے وہ حرکت نہیں کر پاتا اور کبھی اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے اسے کچھ نظر نہیں ہاتھا جبریل نے کہا حسین ایسے پیاسے ہوں گے کہ زمین سے آسمان تک حسین کی نگاہوں کے سامنے نور چلا جائے گا اندھیرہ ہوگا اور ایک مرتبہ حسین کی پیاس کا جواب کیسے دیا جائے گا لا یو جب ہو اللہ بس سیوفے و شرب الحطوفے حسین کہیں گے مجھے پانی پلا ہو لیکن کوئی تلوار کا وار کرے گا کوئی نیزے کا جان دے گا اور اس کے بعد کا جملہ خدا کی قسم اب اس پر کوئی نہ روئے تو اس پر طوفہ ہے جبریل کہتے ہیں اور حسین پیاس کے عالم میں اس منزل پر پہنچ جائیں گے حسین کو ویسے زبا کیا جائے گا جیسے بھیڑ بکریوں کو زبا کر دیتا ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ جبریل کہتے ہیں ایک فرق کے ساتھ حسین کو زبا کیا جائے گا ویسے کہ جیسے آپ عید قربان گزری ہے نا بھیڑ بکریوں کو زبا کیا ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ دیکھیں آپ نے کتنے جانور زبا ہوتے دیکھے ہوں گے لیکن ہر جانور گلے سے زبا ہوتا دیکھا ہے نا یہ وہ پہلے مسائب ہیں جو تاریخ انسانیت میں پڑھے گئے ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں جبریل پڑھ رہے ہیں سید الملائکہ آدم سن رہے ہیں اب البشر مسائب کا سلسلہ بھی جاری ایک جملہ گزارش کر دوں جیسے مسائب پر اعتراض ہوتا ہے نا وہ جان لے کہ حسین کے مسائب پڑھنا سنت ملائکہ ہے حسین کے مسائب سننا سنت انبیاء ہے جبریل مسائب پڑھ رہے ہیں آدم مسائب سن رہے ہیں پہلی محرم کی تاریخ آگئی ہے پہلے شہید کربلا کا مجھے ذکر کرنا یہ تو تمہید تھی نا پہلا شہید کربلا کون ہے وہ پہلا شہید جو محرم سے پہلے شہید ہوا ہے آپ نے بہت سے لاشیں محرم سے پہلے اٹھائے ہیں کسی کی گودی اجڑی ہے کسی کا سوہا گجڑا ہے اور اگر شہید ان کے شہدہ کے خانوادے یہاں تشریف فرما ہیں تو میں ان سے ایک جملہ کہوں گا کہ میری جان آپ پر قربان ہو جائے آپ نے اپنے بچے کو اپنے شہر کو اپنے جوان کو حسین کی خاطر دیا ہے لیکن میں ایک جملہ کہوں گا آپ نے جب اپنے بچے کے لاشے کو اٹھایا تھا تو ایک لاشے کو اٹھایا تھا میرے حسین نے ایک دن میں بہتر کو اٹھایا میرے حسین نے بہترگ اٹھایا تھا پہلا شہید مسلم ابن عقیل جو شہید ہوئے ہیں حسین راہ میں ہیں ایک مرتبہ اچانک کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں والای کا السلام کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ سلام کا جواب کسے دیا کہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل میرے سفیر نے مجھے سلام کیا ہے یہ سنت مسلم ہے جب آپ مجلس کے بعد دور سے سلام کرتے یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے کہ جب مولا کے قریب نہ ہو تو دور سے مولا کو سلام کیا کرو میں بس پڑھ چکا ہوں مجھے فقط تھوڑا سا شہادت گدارش کرنا تاکہ پہلی محرم کا حق ادا ہو جائے مسلم جب تشریف لائے ہیں تو اٹھارہ ہزار افراد نے بیعت کی ہے ایک کے بعد ایک ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ایک رات آتی ہے کہ مسلم نے مڑ کر دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا اب مسلم کوفہ کی گلیوں میں تنہا ہیں اور پھر رہے ہیں ایک مقام پر بیٹھ جاتے ہیں ایک مومنہ باہر آتی ہے آ کر کہتی ہے تجھے نہیں معلوم کوفہ کے حالات سخت ہو چکے ہیں تو واپس چلا جا مومنہ پھر چلی جاتی ہے گھر میں مسلم وہی پر بیٹھے رہتے ہیں جب واپس آئے اور دیکھا مسلم بیٹھے ہیں کہا تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا اور مسلم نے بے بسی کا جملہ کہا کہا اے مومنہ جس کا کوئی گھر نہ ہو کہا تھا کہا آپ کا کوئی گھر کوفہ میں نہیں ہے کہا نہیں میں غریب الوطن ہوں کہا لیلہ اپنا تعرف کروائیے گا کون ہے آپ کہا انا سفیر الحسین میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں ایک وردبہ قطبوں میں جھک جاتی ہے گھر میں لاتی ہے میں مختصر کروں گا ایک جملہ کہوں گا اے مسلم جب گھر میں آپ تشریف لے آئے ہیں صبح کو اس مومنہ کے زلیل شوہر نے یا بیٹے نے اطلاع دی ہے صبح کو مسلم کو گرفتار کرنے کے لئے فوجے آ رہی ہیں جب گرفتار کرنے کے لئے فوجے آ رہی ہیں مسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک مرتبہ مومنہ نے راستہ روک لیا کہا آقا فوجے آ رہی ہیں آپ تنہا ہیں گھر میں رہ کر جہاد کیجئے آپ باہر کیوں جا رہے ہیں کہاں گھر میں رہ کر جہاد تو بہتر ہو جائے گا لیکن مجھے ڈر ہے دار مسلم شام غریبہ میں کاش ہوتے میرا بیمار عبام سید سجار کوئی زعلم کی چادر لے گیا کوئی سکینہ گھتا باہر جاتے ہیں مسلم کو گرفتار کیا گیا دھوکے سے گرفتار کیا گیا دار اللہ مارہ پہ لایا گیا اپن زیاد مسلم آئے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں سینہ تنہ ہوا ہے یہی تو سوال ہے جو میرے بیمار عمام سے کسی نے پوچھا تھا مولا جب آپ دربار میں گئے تھے تو نظریں جھکی ہوئی تھیں جب مسلم گئے تھے تو سینہ تنہ ہوا تھا کہ تُو نے یہ تو دیکھ لیا لیکن یہ نہ دیکھا کہ مسلم گیا تھا تو تنہ آیا تھا ارے جس کے ساتھ علیہ و فاطمہ کی بیٹیاں موجود مالی امیر سیول حسین مسلم میں عقیل سے درس لیجئے گا ہم سب کو سفیر امام زمانہ بننا ہے میرا موضوع امام حسین امام زمانہ انشاءاللہ زمانہ ایک امام کے سفیر بن کر دنیا کے سامنے ایسا کردار ہو کہا کہ میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے دار الامارہ پر لے جایا جاتا ہے اور ایک مرتبہ شہادت کا موقع ہے مسلم کو پہلے سرطن سے جدا کیا گیا ہے یہ تاریخ میں ملتا ہے پہلے سرطن سے جدا کیا گیا اس کے بعد لاشے کو دار الامارہ سے گرا دیا گیا مولا کوفہ سے کچھ قریب تھے کہ راہے کوفہ سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے بس یہ میرا آخری جملے راہے کوفہ سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے مولا نے کہا کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں کہا مولا ہم تنہائی میں آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہا نہیں تنہائی میں نہیں یہ سب میرے ساتھی ہیں سب کے سامنے بتلاو کہا مولا جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندی تھے اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھر آ رہے تھے ایک مرتبہ حسین نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِعُونَ عباس ذرا مسلم کی یتیم بچی کو تو بلانا ہے یتیم بچی آتی ہے گول میں بٹھا کر بیار کرنا شروع کیا آل محمد کی بچی ہے سمجھ گئی کہا مامو جان آج تو آپ ہمیں ایسے بیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کو بیار کیا کرتا ہے کہا آج سے تیرا بابا حسین آج سے مجھے بابا کہنا میں کہوں گا مولا سکینہ منظر دیکھ رہی تھا اس لئے کہ بچی یتیم ہوئی دامن جلا ہوا تھا کوئی تماجیں مار رہا تھا سوال کرتی ہے کوئی مجھے نجب کا بتا بتا دو ارے بابا دادا علی سے کہوں گی دادا ہر ایک کی مشکل کو شاہی کرتے ہو آج تیری سکینہ تھا فرشیدہ پہ آپ تشریف فرمائے آپ سب کی آنکھوں میں آس ہوئے سب نے گریہ کیا ہے سفیر حسین کا ذکر ہوا ہے جو باب الحوائد ہیں ان کے صدقے میں سب مل کر سیدو شہدہ کی دعا توصل کا جملہ بڑھتے ہیں کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے پروردگار ہم میں سے بہت سو کی حاجتیں ایسی ہیں کہ جو زبان پر آ نہیں سکتی دلوں میں کس سے ویان کریں کس کو جا کر کہیں لیکن مالک اگر تیری بارکاہ میں بھی نہ کہیں تو پھر کہاں کہیں گے سب حسین اپنے علی کا واسدہ دے کر دل کی گہرائی کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ پڑھے یا عباد اللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہیدو یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ یا حسین ابن رسول اللہ یا حسین ابن رسول اللہ واستشفعنا وتوسلنا بکا الى اللہ وقدمنا بین یدائی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ جزاکم اللہ رسکی بست کیلئے اولاد کیلئے یا وجیہان عند اللہ اشفع تمام عزاداروں کی حفاظت و دشمنان اہل بیت کا خاتمہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ 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 اللہ